ہائی ارمان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ بار بار ہاری تھی کہ آپ بھی ہمارے تیت جو ہے نا بہت گندے ہو چکے ہیں بہت یلو ہو چکے ہیں ان کو کیرا لگ چکا ہے ان کو ماسک ہو رہا لگ چکا ہے اس میں جی خورج اس کو بولتے ہیں وہ ہو چکے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے تیت وائٹ ہو جائیں اور بلکل نیٹ کلین ہو جائیں تو سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لائف کر کے دکھاؤں گے کہ اس طرح سے آپ جسٹ ایک منٹ میں زیادہ ٹائم نہیں صرف ایک منٹ میں اپنے تیت کو وائٹ کر سکتے ہیں آپ کے تیت میں جتنے مرضی بھی پین آنا تو اس سے آپ کی پین ختم ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کو ماسک ہو رہا لگ چکا ہے تو وہ ماسک ہو رہا ختم ہو جائے گا اگر کیرا لگ چکا ہے یا پھر کریرا ہو چکا ہے یا لو ہو چکے ہیں یا پھر بلیک ہو چکے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو یوز کر کے اپنی آل پروبلمز کو حل کر سکتے ہیں سو گائز ویڈیو بہت سپیشل ہے بہت ہی کھمال کیا لائف کر کے دکھاؤں گی اس لئے آپ نے ویڈیو کو لاس ٹک دیکھنا ہے سو گائز جلے بھی ٹائم جائے کے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم آئے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کر لیں نہ سبسکرائب ایک سبسکرائب سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے تو کانٹ کے آل کو اپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اس طرح کی فیشن اور بیوٹی ٹیپس آپ کو ہمارے چینل سے ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکہ بھی ہمت بلے گا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں لائک کرنے میں دیر نہ کیا کریں میں اتنی مہنے سے ایک ویڈیو بناتی ہوں ایک سیکنڈ نہیں لگتا آپ کا لائک کرنے میں سو گئے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں تو جب آپ نے ریمڈیز تو بہت سے یوز کی ہوں گے لیکن ایسی ریمڈی آپ نے کبھی یوز نہیں کی ہوگی جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آپ جب اس ریمڈی کو یوز کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے تیت میں پین ہو رہی ہے بہت زیادہ ہی پین ہو رہی ہے بہت زیادہ ہی جیسے کہ آپ باگ کے جاتے ہیں اٹھتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جلے جاتے ہیں تو سو گائز آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا سمپلی آپ نے جو وائٹ کلر کی پھٹکری ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے پنسار کی شعب سے آپ کو ایزی ری وہ مل جائے گی آپ نے اتنا سا اس کا پیس لینا اور آپ نے ایک گلاس پانی لینا اس میں آپ نے اس کو ڈیپ کر دینا اور اس کو حلات جانا ہے جیسے ہی وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر آپ نے کوٹن لے لینی ہے اس پر ڈیپ کرنا اور جس تیت پر پین ہو رہی ہے اس پر آپ نے لگانا ہے دو سے تین بار ایک ڈے میں آپ نے دو سے تین بار لگانا اور پین بلکل ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی بھی آپ کے تیت میں پین نہیں ہوگی اس کے بعد یہ تیت وائٹننگ کے اور کی رہے کی یہ ریمڈی میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت سپیشل ہے اس لیے جی آپ سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو لاس ٹک دیکھئ سپیشل ہے تو سو گئی چلے پھر بینہ ٹائم جائے کے بھائے ریمڈی بنانا شروع کرتے ہیں ریمڈی کو ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک باؤل اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد لیمان 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 کے آپ نے دو پیسیز کر دینا ہے تو جی ایک چمچ آپ نے لینا ہے لیمان جوز لیمان جوز تیت وائٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اور بہت تیزی سے یہ آپ کے تیت کو وائٹ کریں گے تو جی اس کے بعد آپ نے لینا ہے ہلدی جو کہ عام طور پر ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے چھوٹا والا ایک چمچ اس میں آپ نے ڈال دینا ہے تو اس کے بعد جی آپ کو لینا ہوگا نمک یہ دیکھیں جی نمک جو کہ ہم گھر میں یوز کرتے ہیں ہانڈیو گھرہ بنانے میں اور اپنے کھانوں میں وہی آپ نے ہاف ٹیبل سپون نمک اس میں ڈال دینا ہے نمک جو ہے یہ ہمارے تیت کو بہت اچھی طرح سے وائٹ کرتی ہیں اور جتنے بھی یہ جیسے کہ کلیر اپ گھرہ لگ جاتا ہے بلیک ہو جاتے ہیں وہ سارے تیت کو صاف کر دیتے ہیں اس کے بعد جی آپ نے دینی ہے ٹوپیس جو کہ آپ کی گھر میں ٹوپیس یوز ہو رہی ہے وہی آپ نے دینی ہے صرف اتنی دینی کہ جتنی آپ ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ میں نے کولگیٹ ایڈ کی ہے آپ کے گھر میں جو مجود ہے جو آپ یوز کرتے ہیں آپ وہی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹوپیس تو ایزی لیا ہے کیونکہ ہر روز ہم ٹوپیس تو کرتے ہیں تو ہم اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو کر کے ہم اپنے تیت کو زیادہ وائٹ کر سکتے ہیں کریرا وغیرہ جو اس کو اتار سکتے ہیں پیلا بن ختم کر سکتے ہیں اور اپنے دادوں کو چمکا سکتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ چیزہ وہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے لسن یہ دیکھیں لسن صرف یہ ایک پیس آپ نے لینا ہے چھوٹا والا ایک پیس اور جی اس کو اب ہم کریں گے قدوکش یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ والا آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں بس چاہے آپ اس کو پیس بھی سکتے ہیں بس اتنا ہو کہ یہ بری کو نہ چاہیے تو یہ دیکھیں تو جی ایسے آپ نے اس کو بریگ کر لینا ہے اس کے بعد جی آپ نے اس میں اس کو ڈال دینا ہے جیسے اس میں آپ ڈال دیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کر لینا ہے کہ ساری چیزیں اچھی طرح سے آپ اس میں مل جائیں تقریباً ایک منتہ کس کو مکس کرتے رہیں تو جی یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے تک سا پیسٹ بن چکا ہے آپ اس کو بنا کے کسی جاروگارہ میں ڈال کے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں آپ ڈیلی جب بریش کریں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے تیر بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے جیسے کہ ہم بریش لے کے اپنے بریش لینا ہے اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس طرح سے اپنے تیر میں اس کو لگانا ہے زیادہ ریم کے لیے نہیں جسٹ آپ نے ٹو مینٹ کے لیے لگانا ہے اگر تو آپ کی تیر زیادہ یاول اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وائٹ ہو جائیں ایک دم سے چمک جائیں پھر آپ نے اس کو تری سا فور منٹ فائی منٹ تک بھی کر سکتے ہیں دے میں ایک جب سب آئیے انڈوستوں میں کھانا رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا بھی لگ جاتا ہے تو آپ نے رات میں اس کا استعمال ضرور کنا ہے اسی طرح سے اپنے دے میں تین سے چار بار کر سکتے تھا اور اس کو ہر ایج وارے اس کو ہم برش کرتے ہیں ویسے برش کرنا چاہے فنگر کی مطر سے کلن ھین جیسے آپ کی ایزی لگی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر کے آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اس کا ارزلٹ آپ کو کیسا ملا ویسے تو یہ ہے بہت اچھا کیونکہ میں نے خود یوز کیا تھا اور مجھے اچھا لگا ہے اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو سو گائز آپ بھی اس کو ضرور یوز کیجئے گا اور یوز کر کے پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس کا ارزلٹ آپ کو کیسا ملا تو ایک پیالا سا کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مات بولیا گا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی آج شور کے اپنے ریمڈی بنانے کا طریقہ اور یوز کرنے کا طریقہ سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا تو سو گائز کتنی سمپل ہے یہ آج چیزیں آپ کے گھر میں ہوں گی ایسی لیے یہ گھر میں ہوتی ہیں آپ ایسی لیے اس کو اٹھائیں اور اس کو یوز کریں اس ریمڈی کو آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں ڈے میں چاہے دو بار یوز کر لیں کوئی سی بھی ایج والیاں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے ایک ویک آپ اس کو یوز کر لیں گے تو آپ کے دیت بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے تو سو گائز اس کو ضرور شیوز کیجئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو جی ویڈیو کیسے لگے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں لائک کرنا بلکل مت بولیگا تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ